اتقاف انسان نو پختہ بنانے واسطے آیا ہے عبادت انسان نو اللہ دے قریب کر دیا اللہ نے قرآن مجید کی فرمایا ہے یا ایون سو بدو رباکم اللہزی خلقکم واللہزینا من قبلکم لالکم تتکون اللہ اندہ اے انسان نو اتھے اللہ نے کسے مذہب نو کسے مسلک نو خطاب نہیں کیتا تمام انسان ہنو وہ انسان ہی ہیں اپنے آپ نو گرومہ چلے گئے نے اللہ دی نظر اندر ساری مخلوق جو انہیں پیدا کیتی ہے اللہ کہنے دا ہے میں ہی تاں نو پیدا کیتا ہے تے نال ساڑے وڈیاں دا بھی اللہ نے ذکر کی تا اسی بیوا کوف ہاں کیسی اپنے وڈیاں نو پول جانے اسی زندگی چی پول جانے ہر فیصلے ہر جگہ تے ات تسی نکنکے بچے ویکلو چالی پنجا سال دے تھا جی جوان ہوئے وہ خود رشتے دارا نو ملن لاب پہنے ماں پہنے کدی پوچھیا بھی فیصلے خود کر لاب پہنے تے اللہ وڈیاں دی اہمی اہمیت بیان کیتی ہے یا ایہنہ سو بھدو رباکم اللہ زی خالقاکم واللہ زینا من قبلکم لالکن تتکون تے جتے روزیاں دا ذکر کیتا ہے پہلے اپنی عبادت چکیا اے شیخ پرد انسانو میری عبادت کرو جنہ تانو پیدا کیتا ہے تے او تھے روزیاں دے بارکی کیا ہے یا ایہنہ اللہ زینا آمنو کتبالکم اس سے آمو کما کتبال اللہ زینا من قبلکم لالکن تتکون اے تھے اللہ نے کیا ہے یا ایہنہ سو بھدو رباکم اللہ زی خالقاکم واللہ زینا من قبلکم اللہ نے کہا جیڑے تاڑی تو پہلے لوگ گزرے میں انہوں نے بھی پیدا کیتا ہے نال کہتا لالکن تتکون تاں کہ تسی پریزگار بن جو یہ تھا مطلب عبادت کرن تو بعد اگلا سٹیپ پہ پریزگار ہی تھا مگر ساڑھا اسی عبادت بھی نال نہ رکھی ہے اور برائی بھی نال نہ رکھی ہے حالان عبادت اور برائی مسئلہ زدین ہے اگر عبادت ہے تو برائی نہیں اگر برائی ہے تو پھر عبادت نہیں مسئلہ عبادت نہ طہارت مل دی ہے نا ایک صحابی کو گلتی ہوگی تو مصطفیٰ کو لائے کہندہ سونیاں میرا یقین قیامت ہونی ہے تو اللہ نے میرے پوچھ لینا ہے سرکار نے فرما کی کی تاہی سونیاں میرے کوئی گلتی ہوگی آپ نے میں نماز پڑھ غالبا نظور یہاں سردی نماز انہوں نے حضور دے پچھے پڑھی پھر پچھ کے آگے آگے کہندہ سونیاں میرا دل پریشان ہے کوئی سزا دے دو لیٹ نہیں جگانے کہندہ سونیاں کوئی سزا دے دو آجتہ در سے قرآن تسی پلے بننا ہے ایک ایک بات ذہن چھ رکھنی ہے کہندہ سونیاں کوئی سزا دے دیتی جائے تسزا کی دیتی جائے کہ اگلی سزا تو بچ جاماتے ہیں تیہادلہ دیتی جاوے ساری اکنیاں گلتی ہیں کہ مولوی نے پوچھے آنی ہاں ان کے کہ میرے کوئی گلتی ہوگی میرے کوئی گناہ ہوگیا وہ سیابی کو نکی جی گلتی ہوئی صرف دکان تے کھلوتے ہیں کسی عورت نل آکھ پا کے گل کی تی تے انہوں گناہ دی دعوت دیتی مگر انہوں سیابی نجدو سارت نے کہنا اتاک اللہ اللہ تو ڈر تے فورا مسید تے آگیا زور یہاں اثر دی نماز پڑھی نبی پا نے فرمایا ترنا بات چکال کرنے تو اثر دی نماز پڑھی یہاں جڑی نماز ہے کسی زور دی پڑھی پڑھی نا تیرے میرے ورگا انداز نمائی پڑھ کے کہاں نمائی پھر نبی پا کل گیا مہندہ سونے آن تو ساں کیا سی نماز پڑھ کے میرے ننگال کری ان میں نماز پڑھ لیے تھے ان دسوں میرے تھے تکیڑی ہاتھ لگ دی تے نبی پا نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہے نماز نہیں پڑھی سونے آپ پڑھی ہے حرما اللہ نے تنہوں معاف کر دیتا ہے نماز ناللہ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دینا ہے اللہ ادھا مطلب ہے جھیڑی عبادت کرن تو بات طہارت حسلنا ہوئے سمجھے میں ٹھونگے ہی نہیں بیٹھ کا ہی نہیں بولو مطحی پر نالی گالیں گال کوئی نہیں جھیڑی نماز جھیڑی عبادت تقوی طہارت نہیں دین دی انسان دی زندگی نو چینج نہیں دین دی جڑا اتقاف چاند رات نوی ختم ہو جائے تے نالی تقوی طہارت ختم ہو جائے تے پھر داست دن اہمیں طرف تو ضائع کی تے نے اتقاف دا تے مطلب ہے اللہ دا قرب لا بجاوے اور تُسری کنے بندے بیٹھے گواہ جے اتقاف لکھانے بین ہے اور اتقاف دی نیت کر رہے ہیں کہ میں ارکی اتقاف کرنا ہے کوئی اندہ میں تین دین دا کرنا ہے کوئی اندہ میں داست دین دا کرنا ہے کوئی کہنا میں بھی دین دا کرنا ہے کئی اندھریں بھی ایک بندے نے نبی پاک نے بھی کرمایا سی نا ہن لو ذرا جملہ اتقاف دا مطلب ہے دنیا نہ لو لگ تھلا گوھ کے کٹ کے اللہ نہ جوڑنا آج کتنے نمازی نے جڑے اتقاف چھو مبیلہ کے بھندے کتنے لڑکے نے جڑے کارفون کر دینے فلانی شاہ کل نہ فلانی کل نہ فلانی کرنا بلکہ مینیوں تیار کیے ہوتے ہیں آج یہ بھیجا کل یہ بھیجا یہ اتقاف ہو رہا تھا اتقاف دا تے مطلب سے ساری دنیا نہ لو کٹ کے تے مالکہ گے عبادت کرنی تے سیدے کرنے تے رونا تے آکھنا مالکہ میں ہن تیرے جو گائیں تے تو میرے جو گا بن جا اب میں تیریاں مننا تے تو میریاں منی مسجد دا نمازی کوئی براؤن لگے تے آکھی پائی میں تکاف چھے میرے نہ گل نہ کر تے جدو کوئی تیرا پردہ چکے تے بے چھے تو قرآن پردہ نظر آمے وہاں پہ پیچھے اٹھ جے جدو کوئی تیرے ولوے کہتے تے تو تسبیح پردہ نظر آمے تے جدو تتکاف دے اندر نفر پردہ نظر آمے تیرا وزن پنجاک کلو بے تے خوف خدا آنا چالی جائے جاوے روٹی آم دینا چھے دو کھامیں تے تکاف چھے ایک کھامیں تے ہر وے لے اللہ دی عبادت کریں جتے چار کھنٹے سونا تے دو کھنٹے سویں انہوں اٹھ کاف کہنے دے آج کتنے مسلمان نے جنہ اٹھ کاف نوں ایک پکنک بنا لے ہیں پہلے بزرگ اٹھ کاف کر دے دے سی وہ مسجد جو کسے نہ سلام ہی نہیں لے دے جنہیں سلام کرنا نبالیکم سلام آپ نے خیمے چھوڑے تو چل بھی قرآن پڑھی جانے ذکر کری جانا اذکار کری جانا اس بندے کو دعا کرونا آج کتنے مسلمان نے اٹھ کافی نہیں کہنے میرے لئے دعا کریں اٹھ کافی آپ نے دسان خیمے ہیں کٹھے بیگے اٹھ کاف میں بے کیا افتاری کر دے اور چیزیں پوچھ دیں تیرے لوگ کیا ہے تیرے لوگ کیا ہے کٹھ ہی رکھ لو یہ کیا اٹھ کاف ہے بھئی یہ اٹھ کاف میں بیٹھ کر بھی دنیا کے زیکی چکھنے ہیں تو پھر اٹھ کاف کرنے کا مقصد کیا اگر دنیا دے زیکیانہ نہیں جڑے رہنا ہے یہ میرے بھائی زیدالحسن صاحب کہہ رہے سی مسجد چسائیں تکاف کرونا سہری بھی کرونا افتاری بھی کرونا یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ کار والے انہوں کوئی فون ہی نہیں کرے گا کار والے مرضین کوش دیکھے جاؤں تو انہوں یہ نہیں کرے گا جنہم کارسی آج مرچہ بہت ہی ہی سی اللہ دے کارچ بے کے بھی اوہ دے نال جڑ کے بھی شکوے کرنے آج کتنے مسلمان نے جنہم زبان دے زیکیانوں نے اپنی زبان تلیان واسطے کارچک کتنی سخت زبان استعمال کر دیں کہنے پہلے آئے ہیں تو انہوں کو ہنڈی نہیں بنی تو انہوں نے امام بخاری چالی دن سفر کیتا ہے تو سالنہ روٹی نہیں کھا دی تو جنہم نے سفر کیتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے سالنہ روٹی نہیں کھا دی رکھی روٹی کھا دی ہے تو جو بیمار ہو گئے تو حقیم نے کہا کہ جناب انہیں سالنہ ہی کھا دا انہیں دن تو ہونہ لاج بھی یہ ہے کہ روٹی سالنہ کھا دے امام صاحب کہنے دے میں اپنی زبان تے دنیا تے زیکیان نہیں لیانا چاہدہ کہ تے پیغمبر تے دین دا مشن نہ مکمل نہ رہ جائے شکر نہ روٹی کھا دی تے اللاج کرا لیا مگر سالن چالیس دن موہ تے نہیں لیانا تیسی اتقاف چتنے زیکیان اپنے موچ لیانے ہاں اتقاف دا مطلب فذکرونی اذکرکم اشکرونی ولا تکفرون اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے انہوں راضی کرنا ہے انہوں شہر ویلے پکارنا ہے تے جڑی لیلہ تلقدر دی رات انہیں پانچ تاک راتاں چھ جاگ کے گزارنی آنے کہ عرش والے آمینو خیر پا دے لیلہ تلقدر دی رات ایک نہیں گئی پنچ راتاں تاک راتاں قرآن مالی رات جڑی نازل ہوئی قرآن ہوتے لیلہ تلقدر دی رات ستہیسوین نو قرآن نازل ہوئی ہے نا مگر جڑی تاک راتاں دیئے جدے اللہ چراسی سال دی عبادت دا سواب ایک دن چلے دن دے وہ کیسی عبادت بنی اسرائیل دے آبدانے چراسی سال عبادت کی تیئے میرے کملیوار نے فرمایا غلاموں پریشان نہ ہویا جے اللہ نے میری امت احسان کر دیتا ہے ماہ رمضان دیئے ایک ایسی رات آن دیئے آخری عشریں چون دیئے پانچ تاک راتاں چون دیئے جڑا عبادت گزار رات عبادت کر دا روے او گھڑی آن کونچے اللہ چراسی سال دی عبادت دا سواب میری امت میں کراچ اتا کر دے ہوئے گا آج کتنے مسلمان نہیں میری اللہ دی عبادت کر دے پہنے ترا لفت سنوالائی مسلمانوں حرز کرنا چاہ رہے ہوئے امام الانبیانوں ماننے والوں آو میں دستان حضرت ابو عمر بسری رحمت اللہ علی کہنے نیمی ہیں جیتے جناب میرے کاردی دیوار گر گئی میرے کاردی دیوار گر گئی تھوڑی یہ آواز کام رکھ گھونجے نہ میرے کاردی دیوار گر گئی انہا میرے ذمہ موضوع بڑا پیارہ لگایا عبادت کرنی چاہیے دیئے کڑی عمر چے زیادہ کرنی چاہیے دیئے ابو عمر کہنے نے میرے کاردی دیوار گر گئی تھے میں مزدور لبن تور پہ آو تھے سولہ ستلہ سال دا نوجوان میں نو چوک چلا با تھے میں انہاں کیا مزدوری کریں گا تھے کہنے دا جی بندہ بندہ پیدا ہی مزدوریاں کرنواستے ہویا ہیں ہندے نے مرد کرنوا لالہ دا دوست ہے بندہ پیدا ہی مزدوریاں کرنواستے ہویا عرض کردہ پہاں کہندہ جی ٹھیک ہے مزدوری کرانگا پر میری یہ کچھ شرطانے کہندے جی کی کہندے دو شرطانے میں نماز دے ٹیم کام نہیں کرانگا ہے کوئی مزدور ہے جی دا میں نماز دے ٹیم کام نہیں کرانگا جنہیں میں نو بنایا ہے انہیں میری مزدوری چے ہوئی کچھ رکھیا ہے کہ جی دا میں واز مارا تو میں پھجا ہوں کہندہ تو میں نو مزدور لے کہ چل لے جیڑی واز مارے تیری سنانگا پر جی دا صابت وٹے دا بلا ہوا گیا پھر میں تیری بھی نہیں سننی کہندہ جی میں نو منظور تے کہندے جی درم دنار بھی ایک کی لمانگا مزدوری ضرور کرانگا ہندے نے بلکل سمی نو منظور ہے میں تے نو دو دنار دے وانگا انہیں کہا گال دو دن نہیں میں ایک دی گال کی تی ایک کی دین آئی تے شامہ پہن لگیاں کام کر کر کے تے بھی راتنا جی شام نو مڑن لگ گائی ابو آمر کہندے میرا دل بڑا خوش ہویا انہیں کام تینا بندیاں جینا کل لے لے کی تائیں کہندے ہا تین درم دنار لے جاؤ کہن لگے نہیں ایک کو دی گال کی تیسی ایک کی لے کے جانائیں پر ساڑھے مستری مزدور ساڑھے دنیا دار حضرام جی رمضان آوے میرے ویرا چیزان دے ریٹ ودا دین دینے اللہ حاکم تاکاسر حتی زرطم المقابر کلہ سوکہ تاہلا مول سمہ کلہ سوکہ تاہلا مول تا نو ہلاک کر دی تا مال دی کسرت نے جوڑ بچہ جوڑ لاکھتے کروڑ تیرے کھانوالے مور تینو کبروے چپاونگے تیرے پیناتے پرا بیک کرنگے سلام تیری بیوی دا نکا کدھرے ہور دے پڑاونگے اے تیری میری زندگی چھاڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشاں والے پرواز گئے کاروی تھا دور دراز گئے فانی چاند دن جگتے چیگے نے پتہ نہیں اگلے سال تو پہلا سانو بلاواج حیث دنیا نے کدن الگ پاک کی تیئے چھاڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشاں والے پرواز گئے کاروی تھا دور حافظ عبداللہ شہ پری جدو مسید منار بنوارے سی وہ تھے منجی اتے ڈائی ہوندی سی تمہیں اس تریاں نو کہندے ہونے نے ذرا پکا را کے مسالہ لائیں آج منار کھڑے نے بنوانوالا قدوں دا کبران چی جہاں ستا جنہی آلے علی مسجد جنہی آلے پھاڑک تے مولا محمد حسین شہ پوری احمد اللہ لے کٹی وٹی مسجد بنائیں انو پرندہ بے لائیا تے حضرت کبران چی ڈیرے لائے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں بالنی باغنی ویکھن دیندہ جدو آیاں باغ بہاراں ہزی پانچ پراہ تین پہنا ساڑے باپ نے اک دی بہار نہیں بے کی اک دی جانج نہیں چڑی اک دی بھنگنی نہیں بے کی اک دی خوشی نہیں بے کی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں اٹراک ویکھنے آٹے آلے تے ماما کی میں کنڈے چال دیاں سویرے لہن چلا کے ایک توڑا لبداں کنے تکے کھان دیاں آسوں دی پتر پر جانگے تے لاتھی بن جانگے بڑا پیدی اہویں نی روپیا شیر پڑ دا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغنی میں کھڑ دیندہ جدوانیاں باغ بہاراں اڑ گیا تو تاجیڑاں بولیاں سی پام دا رہ گیا پنجرہ کھالی ڈار پہ آم دا اڑ گیا تو تاجیڑاں بولیاں سی پام دا رہ گیا پنجرہ کھالی کدھی پھٹے تے پہ آوے کھیا کر جدی بننی کوئی چھ ڈاؤں دان یا جہاں تڑ گے پہنے مو کھلا پہ آئے اکھاں تڑیاں بھی یا یہ تھے چان منور سورتان دہ دے کبری پا یہ تھے رڈیاں سوہاگنا آجے منو نیلتا چا یہ تھے گانے بنن والیاں مارن رو روٹا یہ تھے بندے آگ پراؤنا یہ تو آیا پراؤنیاں نو جانا پیندائے یہ تھے کسی بھی لان پکا ڈیرہ لاہیا اسے دے لینو میں بڑا سمجھا ہے اے نا ہتھانا لے کن باد اپنا ہے پراؤنیاں نو جانا پیندائے پہنچی انہاں ماما کولو انہاں دا کی حالے ٹھوڑے گے آجنا کولو لے ٹھی دا جوانے انہاں ماما مامی دو کسی نے لاہیا پراؤنیاں نو جانا پیندائے چھڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشاوال پرواز گئے کار ویتھان دور ایش شہودہ کلا کولے ہرن منار کولے پاد بے لپ ٹیلان ڈیک دیا پئیے اللہ جاندہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آ سماکیں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرتے کے جاں ہیں تماشا نہیں ہے اے تیرے چاوک چاہی در ورکنے اوڑھر جاٹنے اوڑھر رائینے کنیاں گولیاں چال دیاں رہی آئیں کئی دنیاں تو تور گئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اے عاشق اردیان دا جاٹ اے درکنے ارطالی ورکا گھر بولا ورکا اے کنیاں وڈیاں دوس مڈیاں لوکا درکاشی سلار پٹیاں دا کاشی پٹی پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے آسمان کے سے کیسے تھوڑا جی لگانوں چلیے لیل پر ٹوبہ گوزراو علیہ السا چونٹھیا کڈا وڈا نام سی پر مٹے نامیوں کے نشان کی پرا چلیے لاہور شدرا مور تے نال مکبرہ جانگیر لاگ دا شہو پرے چلیے شہو پرے دے باڈر تے مکبرہ جانگیر راوی دے کنڈے تے چار منار نے تے ویچ بادشاہ لیٹے آئے تے ملو بول دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے نواب زلف کارلی بھٹو چار اپریل کارل لنگے آئے کناب جی جدا دالتی کتر ہویا ہو پاکستان دے نام نہات جج جانے انہوں پھانسی لا دیتی وکے بکاؤ جج جانے و سدار چے بکاؤ جج سن جدو حسین شہید کی تاو آج بھی بکاؤ جج جو سدار دے بکاؤ جج و جج منی آئے کہ پھٹو نوہ سا نجاز پھانسی لایا ہے پر لوکو سنو سات ریلوے سٹیشن زلف کارلی بھٹو دیجنا پیالا زمین چے پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آ سے کیسے اگلا جملہ سنوالا نواز شریف دا پے ہو میاں شریف تے جناب رائیوین روڈ تے جا کے وے پیک کو فیکٹری دینا لے تفاق فانڈری اس دور چے بڈی فرم پر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین جدو جنازہ پڑھنے جاویں شیخو پرے دے کسے قبرستان چے جانے جدو منجی چکی اندیئے تے جنازہ چکن والے وے ایک دن نہیں تھا لے کدی قبر ہے قدی بیک یہاں کسے کھلوندے بھی نہیں کیوں جگہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جاں ہیں تماشا نہیں ہے مکی ہو گئے لاؤ مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کڑے کڑے بڑے چیرے کنکنے نام بنو دیا عمر لگ گئی مگر آج دیکھیں کہاں پڑے کہاں گئے وہ جڑ گئے وہ باگ جن کے ہزاروں ماں لی تھے سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ کھا لی تھے بس کرمیاں محمد بکشا تے موڑ کلمدہ کڑا وہ دنیا دے کامت مکنے نہیں تھے برکہ رہ گیا تھوڑا آسان سنیاں پیا دے دے سے اندر ہونیاں ڈاڑیاں مشکلان پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنو میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے منو قسمیں خوف ہوندہ ہے شیر پڑن لگیاں ایک کوٹھڑی ملنی رہنو میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کندہ سے مرانگے نال تیرے آج ہوننا میں بازیاں ہاریاں نے دینے راتی جو ترس دے دیت بزرگوں میں ویکیا جے بگانے تے نہ مٹھاں پاؤن دے نہیں تے جنہانا بے کے کھا دیاں انہوں ٹپیاں نہ پاؤن دے جنہانا بھوتیاں گوڑیاں یاریوں کئی دے ٹپیاں پار پار پاؤن ایک کوٹھڑی ملنی رہنو میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کندہ سے مرانگے نال تیرے آج ہوننا میں بازیاں ہاریاں نے دینے راتی جو ترس دے دیت نو سے آج ہوننا میں باریاں ماریاں نے جدوں فضا چے آکے خزانے روت بدلے پنچھی اڑ گے مار اڑھاریاں نے ناصر مدنی چوٹھائی جھگ سارا اوہ سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے کوئی بان گیا رون کے پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مہر چلے آوہ کوئی پلیا ناصر نخریاں بیچے کوئی ریت گرم دے تھل چلے آوہ کوئی پھل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلے آوہ چھٹ مدنی گلان کی کریے یہ تے سارا جگ مساکر ہے کوئی ااج چلے آوہ کوئی کال چلے ہیں کئی رون ساب تو وڈہ پتر ہوں دا رہا پہلے ان نے لائی جند ہے کئی رون ساب تو چھوٹا ہوں دا ان نے لائی جند ہے تے کہ کئی وڈہ جوڑہ ساب تو کامدہ ہوں دا ان لائی جند ہے وہ لوڑاں ویکھ دیں انہی ویکھ دیں وہ کچھی وڈے انہوں روھ کوئی نہیں سکنا بولو کچھی وڈے انہوں انہوں کون لوگ virtual فکی وڈے انہوں کون رہا کئی پیو دے موڈیاں تے جان دے کئی پیو پترانے موڈیاں تے جان دے پر ایک میری گالی یاد رکھی پتر موڈیاں تے جان تے باپے زدہ پار جان دے ایک پتری نکمینے جڑے پیوانوں موڈیاں تے چوک کے قبر چلا کے پھر او دی قبر ہی پھول جان جو پتر موڈے تے چوک کے قبر چلایا پیوانے تے قبر وے وے کی عمر گزار دے آج میرے آنڈی دا اڈا اڈی ہو گیا آج میرے پتر دا اڈی اڈا ہو گیا آج میرے پتر دا اڈی اڈا ہو گیا آج میرے پتر دے آنڈی دی جان جے جے آج زندہ ہون دا تو دی بھی جان جن دی اے گلہ کر کے عمر گزار دا آئی دا ہون دی نا پتران دے کپڑے وے کئی ماں دی میرے پتر دے کپڑے جتی کھلونے وے کئی ماں پے پتر موڈے نی بول دے آلمان پا میں ہو کے مرن فقیر اوہ کانو پینا جیو دیاں مرگے جناہ دے ویر اوہ پتر موہنی پول دے آلمان پا میں ہو کے مرن فقیر ذرا لفظ بڑا درد والا ہے کہندنے پائی مزدوری کرانگا پر شرط کوئے نماز ٹیم کام نہیں کرانگا تیک نردرم دن اور بھی ایک لماں گا ایتھے ویخلا جو پج لکھے آوے چنسیب ساڑے اوہ توں لینہ اوہ میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تم ہی ٹہ جاناں مہ ہی ٹہ جاناں صدہ آیا تے بکلاں مار ترناں نہ کچھ توں لینہ ناں میں لینہ ایتھے چان منور سورتاں دین دے کبری پاں ایتھے رنڈیاں ہاں سوہاگناں ہجے منوں نے لتا چاہاں ایتھے گانے بنن والیاں میں آج درس کی دینا ہے میں نو اپنی موت پی یاد آن دی اپنی کبر پی یاد آن دیئے میں تے آج اپنے مالک ناں لین پی صدی کرنا ہے صبح شہد تینوں ہی کوئی مالک ناں لین صدی ہو جے تینوں کبر یاد آئے کبر تینوں دی ہڑی چھ پانچ براں یاد کر دیئے تو ایک بھران یاد مینی آن دا کبر کہن دیئے کلیاں نہیں ہم دیرے بڑے نہیں ساپ بڑے نہیں تھویں بڑے نہیں سارے کھرچیں شاک لونی چو لے کے انہیں میں ویچے فرشیں فروشم نہ کوئی تو فرش بنامی میرا میں ویچے ساپا تھویں زہری تو بین ترے آنک نامی میں ویچے دل پر چانا کوئی تو ساتھی نام لے لے آویں میں ویچے کو پہنی رہنی رہا تو دیوا با لے آویں کبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا پھنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنہ تروڑ دا سب کجھ پان دے وے پچھے کجھ بھی نہ چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں کبرنو ڈیکاں روزے رہن دیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روزے مار دی ہیں پھیریاں کل آئے تھے آئے آئے تھے کل آئے تھوں جانا آئیں مان کا نکار دائیں حسن جوانی دا بندے آئے زندگی تیری بلبلہ پانی دا کبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر پالو پالو ایک کے مٹی دیاں ٹھیرییاں بندے آئے سامامی نہیں ہوں تیریاں سا اتے آیا تے آ جہان جے تھلے رہ میں آتے او جہان ایک سا تے تیری میری دنیا دی منزل کھڑی ہے جے تھلے اتا آنا آیا تے گلی دنیا آ تیری میری کھیڑ کہیں دے پاہی ایک درہا نہیں لے بس اے دنیا نہ بندے بندے دی اے بندائی جانی دنیا دا ہر لوگ بنائیں پھر دینے اے اڈائی پانی دنیا دا کھل وارس کے وراست دیں پاک پتنے کے پرہانے ساتھ خاندان دے بندے ایک کو دنی جگہ تو قتل کر دیتے ہیں پراوی امامی پہناوی سارا کاری مقابد ازمین گندی فتنہ ہے نا المال والبنون اولاد بھی فتنہ تے مال بھی فتنہ اینما امالکم اولادکم فتنہ مال فتنہ آئیدہ در سے قرآن میں بیخ رہے ہیں سرنی ہرے ایڈی توجہنا لوگ سن دے پہنے مرن تو پہلا مر گے باہو جنا حق دی رمض پچھاتی آج تسی بیخ دے پہج میں بیخ رہے ہیں بڑے توجہنا لوگ سن دے پہنے در سے قرآن پلے بنن والا ہے یہ تری زندگی چینج کر دوے گا اللہ ہوں اکبر ایم نافجیز دنیا چھے کالوارس ایک وراست دے میں آپس ویچ لڑ دے وے کینے گال ہتھوں پائیں ایک دھجے نوں میں تونوں پھر دے وے کینے ایک آندہ ٹوئیٹی بے تیرے نے آپ پدر ترتی میری ہے ایک آندہ نہیں ہوں میری ہے ایک آندہ نہیں ہوں میری ہے ترتی کیا فقیر میاں اے دھومیں بے چلھنے رہنے نہ میں ایدیاں نہ میں اوڈیاں اے دھومیں بندے میرے نے اے نظام تیرا میرا نہیں کہندے نے پائی دیرم دینار ایک کی لہنا ہے بھولو کن نے ایک کام کر کے چلے گئے اگرے دن ابو آمر کے اندرے میرا دیل کی تا کام کرایا تیدھے تو ایک رہنے لب بن گیا نے وہ بند ہے نہیں لبا ہونا کہ یارے تھے کہ گورا چٹا نوجوان سولہ سترہ سال دی مردہ ان میں اللہ بنائے ساڑیاں موڑیاں نوں مزدوری نہیں لاب دی اس نوجوان دے مگر مزدوری پجی پھر دیئے جدو اندر ایمان ہوئے رزق پچھے دا اور دائیں جدو اندر دا بھائی مان ہوئے بندہ رزق مگر دا اور دائیں نہ دوڑیاں کا رزق مگر ایتے پاندرہ سوران میں دیندہ ہی سن لو تے آنال سویڑا گال بڑی وڈی بڑی ایمان والی ہے اللہ اکبر عبداللہ نامی ڈاکویں کہندہ میں ڈاکا مرن تو رپیاں میں انہیں رستے چمیکیاں پشاب آگیاں چاڑے بین چلے گیاں ایک چاڑے بیٹھے ہیں بیکھیاں کیوں تو ایک جنا پرندہ اندائے پانی دا کترہ سوٹ کے چلے جاندائے آندہ ویکھاں تے سہیں پرانہ موڑے او دے گھور پیارے گیاں کہ کیڑا پرندہ اندائے پانی دا کترہ سوٹ کے جاندائے لاکیوں کے ویکھیاں ایک کالا شیشناک ساپ موہڑ کے بیٹھائیں اینے ہاتھا لائیں اوہ ہلے ہی نہیں سمجھ گیا ہے نبی نائے اے ساپ انائے اوہ پرندہ اندائیں موہڑ کے چھچڑا سوٹ کے چلے جاندائے پانی دا کترہ ہے اے عبداللہ دیاں کھانڈول پیئے ہیں ویڑا دیل دی دنیا بدل گئی اے عبداللہ جا رب انیاں سپانو رزق دے سکدہ ہے تینو ہی دے سکدہ ہے ہوتے ہی یا ایوہ اللہزین آمانوں توبو اللہ توبہ تن سوہاں اوہ سے بھلے سچی توبہ کر لائیں دشانو مرپی آئیں اپنے بیلیاں واندائیں ایتھائی توبہ کر لائیں میں تھاڑا گروہ میں انگج میں تیری توبہ ساڑی بھی توبائیں کپڑے ملان دیتے کابوٹ اپنے جسم نل پیٹ لے آئیں تے کراچہ جا رہے ہیں رستے چک بی بی اے لوانا آنال قرآن آمانوں وطاکونا بتاہنا علیہم مرکات من سماعی والارض اللہ اندہ جدو پندہ دے شہران دے لوگ میر تو ڈرن اپن میر تے ایمان لے آون میں زمین آسمان چو برکت دے دانے کھول دے جدو میر تے ایمان لے آون اللہ امن اردہ انذکری فائن اللہ ہوں مائشتن لنکان واناک شروع ہو یوں ملک آمت آمان تے جدو میرے بندے میرے ذکر تم ہو مولن تے میں پرونہ دیاں روزنیں ہی تنگ کر دینا ہے تے میں برکتہ ہی ٹھا لینا ہے پاکستان ذرہی ملک کے کنک لابدی نہیں ستر پیسز رہی ملک کنک پیر بھی نہیں لابدی اللہ اندھا ہے جمیدہ تم ہو گئے ہیں ہن میں بھی تیرے نر موک بدل لے پاکیان تے گڑے پائی ہیں اندھا اللہ ہوں اکبر درہ گا اور کرو لفظ سنو ابو آمر کہندے نہیں میں انہوں کیا مزدوری کرو گے کہندہ کرانگا وہ عبداللہ رمی ڈاکو پیشاں مڑے آتے کمائی آندھی ہے آنتا عبداللہ آندھے نامان عبداللہ اماں میں عبداللہ آندھی آنتا عبداللہ تو عبداللہ پر اماں تے نوکنے دسیاں میرا عبداللہ وہ ویڑا ہوئے میں نوڑا تے خواب چلا ملے آئے انہیں میں نوکے آئے تو میرے پراؤنے لنگنے نہیں انہوں روٹی بھی کھوانی ہے تے کپڑے بھی پھونے آندھی ہے تُسی بیہ کے تولیہ لگوں سابن لگوں تے گسر کروں تے کپڑے پاو تے میں روٹیاں لالے ہوں انہیں روٹی لا دیتی تے نال انہیں ڈاک انہیں پوچھے آن نی اماں تیرا سادہ رشتہ بھی کوئی نہیں تے اے روٹی تے اے جکوائی جو میں کڑما چاری آندھی ہے تانونی جان دی جدے نال توبہ کر کے آئے انہیں میرے کان چپا دیتا سبحان شانہ تیریاں ہوا سبحان اللہ اے تھکے تھے نہیں شیئر سنا دا سبحان شانہ تیریاں جی پڑھو گے سبحان اللہ پھر سنانا ہے سبحان شانہ تیریاں تُسی ذرا سبحان اللہ کبھا تاڑی سستی لتھے گی لسی لسی تُسی پیتی ہے تھوڑی ذرا سستی لائے سبحان شانہ میں پڑھا گا شیئر تو سبحان اللہ کہنا ہے سبحان شانہ تیریاں ملکہ کاری صاحب بھی کہنا ہے میں کاری صاحب آپ کے آئے تو ہی جماعت کر رہا ہوں کیونکہ جڑے کاری ترابیاں پڑھوں دی نہیں وہ فجر ویٹو تھوڑی جی سنا لیں دے نہیں سبحان شانہ تیریاں سبحان اللہ اچھا ہے میں شیئر پڑھا چاہ سورے راہ دے وچو سوٹوی لبن تیرو ٹیوی لبے بوٹی وی لبے اوہ سبحان اللہ پڑھا دے کیا با آئے حبزر کو کیسا شان نالے روٹیاں کھان تیر نالے پڑھا سبحان شانہ تیریاں کدرے کاتھے سے اونے بیرییاں کتے گنے تے نال گنے ریاں کتے خربوزیں آنڈیاں تیریاں کتے لال دوانے صوبہ صوبہ سبحانہ ہوں سبحانہ ہوں جدوں سرگی والے پرونٹے کھائیں مکھن کھائیں لسی پیویں تے روٹی کڑا پکڑا پندر سٹیں تے پڑھا کر اللہ ہوں اکبر ویرہ پڑھا کر کی بڑے لفظ کہنے لگا ہے پڑھا کر اللہ تیریاں شانہ نے ملان مجھاں دو دو دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنو دیاں شید تیرے واسطے آمب تیرے واسطے انہار تیرے واسطے کہ لاہری چھال دا تیار تیرے واسطے باغ ویچ اندھی بہار تیرے واسطے کینیوں کی تار اب قبول تیرے واسطے آمنا دے لار جیار سول تیرے واسطے احسان لاکھ تیرے اتے پروردی گار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستار ہیں زیا کے واسطے کھیتیا سر سبز ہیں تیری گزا کے واسطے بندیا سارا جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے آمنا اوہ ہدا کھا کے ودے شریک بنونا ہے آپ بھئی مانا تیری بیوی طرح شریک خامنے باہ کے گلہ کرے تیرنو برداش نہیں ارش والے دی زمین ترہ کے ودہ شریک بنائے انہوں کی برداش ہو سارا مولانا صاحب فرمان دے اندیس نے کہ ایک بی بی ککڑی دی ماری جائے تیرک ان مولوی صاحب ارگر نے ایک بندہ لاغ لنگ گیا انہیں کہ بی بی ظلم کر دی تائی بے زبان نو مار نی تیرنو نہیں پتا ہے بڑی فگے کٹن ایک خاندی میرے کرویں وٹھا میرے کر کر دی کور میرے کر تیانڈے ادھر دے ہوں انہ ایک ہو رکھی تو انہ کہ پا جائے مولوی تیرے تم ہی کھائیں گا دو ان دیا انتے بگانے نو دو سنا دن دیا بولو سنا دن دیا اللہ اے بی بی نے بڑا مار مرگی تے مرگی بھی مران کھانے دیتی ہیں لوگ کھانے انہیں مرگیاں بھی دیتی ہیں اللہ توجہ میرے حل گر انج وہ آگیا نا پھیر پھر انہیں پچھنا بھی کنیا آگیاں انہیں پھر پچھنا آس سنے آج آج سنے آج آج ساڑا جاج بیٹھا آج 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 عدل والا تے بولو کس نے آکھوی ایک سیابی عدالت چے پیش ہویا دجا سیابی عدالت چے بیٹھا و کھڑا ہو گیا تیسرے سیابی نے کہتا ہے جی فیصلہ ہی نہیں تا رکھو کرو نا تجھے تیسے عدب چے کھڑے ہو گئے تجھے انصاف کی کرو یہ تھا انصاف ایسی عدل آسنی قاضی شرائدہ پتر کوفے چونوں جا کے کہندہ اببا جی صبح تا ری عدالت چے میرا کیس لگنا ہے تے منو مشورہ دو کہندہ پتروں انہی دینا سویرے اتھی گالو ہے گی جتے انو مشورہ دیتا مانا چے خیانت ہو جانا ہے یہ تھے جج یہ تھے جسٹس یہ تھی عدلیا کہتے ساڑے قاضی عدل نے رشتہ دار جا گئے انہیں کہتے نا زمانت لے لی تے زمانت لے لیں دے گئے وہ بولو سچی گال ہے نا اپنے دل چے بات بٹھا لو بڑی قیمتی بات جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بول ہوئی تا نو کدی پنجام انٹائی زمانت ملی جا گی پانچ منٹے تاڑا وکیل نی ہوں دا پنجام انٹائی زمانتہ دے دن دن پر جاؤ چار پانچ بدماش نال لے کے مارے نو کون انساب دن دن ام مولوین دا سپیک کرتے نکا جا پرچا ہوئے جا جو سب لے ترو لہن دے پلس ترو لہن دی انہا دا بی بی پرچے ہونا کی وجہ جس کی لٹھی جڑا نا بولے اللہ کرے ہو دن سارے بولو جس کی لٹھی اس کی بینس آج سنی بڑی بڑی گال جے پلے بننے کہندہ پائی مزدوری کرنی ہے تے لبنا یونو ایماندار ہوئے نا تے پھر منارے پاکستان تے چاڑھ کے خود کشی نہیں کر دا ریزر کو دے مگر پاچ دا یہ تھے ایم اے پڑے پڑے نے دونوں نوکری نہیں لاب دی کیوں نہیں لاب دی بولو کیوں نہیں لاب دی نیتہ حرام ہے ہارے ایک انہوں تے کہیں دینے پہ پہ لے گئے میں نوکری لبا دی تے لانی میں اندہ پہ آؤتے آج ساڑھے پاکستان چے تسی بیگ لو ایم اے نام دینے درخواستان دوان دینے کام تے پہلو ہی ہویا ہوں دے در گٹھ داری میں بندیاں دی ویکنی نماز جہاں پڑھ دے نے وہ بھی پتران دی رشوت دے کے نوکری تلوان دے یہ پہلی تنہاں تے موتا کی دس معاملہ کی بنے کیا دی فکر کیتا ہے کیا دی سوچی ہے آج سنی کہندے پائی ہو دے کوئی کام کرونا ہے انہیں کہو دے تینے پھر سات دنی بعد لبو انہیں کہنا آج کی یہ کہندے نے چھے دن اپنے رابدیاں مزدوریاں کردہ ہے تیک دن پیٹ واسطے کردہ ہے اللہ دا قرآن دا انسان نو میری عبادت کرو جنہیں تانو پیدا کیتا ہے تے تاڑے تون والے پہلے لوکانو بھی پیدا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھی جا سنیں وہ ستمے دن بندہ لب بند تریا لاب گیا بولو کی لاب گیاں سارے بولو کی لب بند ستمے دن بندہ لاب پیاں انہیں کہ مزدوری کرو گے کہندہ جی کرانگا پر شرطہ میری پرانیے نہیں نماز دے ٹیم کام نہیں کرانگا پڑھ لے نماز دا کر لے زکاة نو نے گیاں دا بیج بیجیں اٹھے دی رات نو وے خلے کرون پار سیرے اتے چا گیا کجنا کمایا ہی ویلا ستے یاں وے آ گیا وے خلے راج رانے چھڑی جان دینے جہان نو وے خلے کرون پار سیرے اتے چا گیا کجنا کمایا ہی ویلا ستے یا وے آ گیا آ تیرا جنڈے آلے اللہ پیر آ ستے دا راج جاندہ پیر وارے شاہ نو وہ کی آندہ ہے وارے شاہ نماز دا کرز پارا ایڈے ہیر پڑھن دیں دینے نو دی کبر لگے ایک نمائی نہیں پڑھنی اینا ہیر والا نو آکے بھی آ شیر تر لڑ دیں ایتا نو کلری ساپ لڑے بھی پیر ساپ دا بھی شیر پڑھن وارے شاہ نماز دا کرز پارا سیروں لا دل برا واسطائی وارے شاہ نماز دے تار کانو پتیاں مانک پران تتکاریے جی آ کئیاں بندیاں نمائی موت وخالی دیں دیں آ کئیاں نو کہہ دیں نمائی پڑھو میرے کپڑے نہیں سہی ہے پلیتا پلیتی لگا پھرنا کیوں جی انجی ہے تو انہیں کہیے نے لوٹی کھالا وہ سا نہیں بیجا اے پلیتنا ہونتی انم المشرقون لنجس المشرق پلیتیں اللہ دے قرآن نے کہاں اکیم السالاتا والا تکون من المشرقین لوگوں نماز قیم رکھے آجے مشرق کا جناہ آجے سب تو وڈا بے نماز مشرق ہے آزا نماز چھڑن لگیا قدیس سوچے ہی آجابی میرا ٹیڑ دا پتر جمعیہ تینورہ میری گالنا مننے میں نے گساؤ کی نہیں ہے کیوں تایا ہے کہ تین بندہ اندھا جا آج تو بعد میں نے بلائے میں روٹین دینے وہ تینورہ ہی ہے نا اللہ کہن دا تو بندہ ہے چھے فٹ دا کی تیرے ماں تاہتے چھے کلے ہوں گے اٹھ کلے ہوں گے دس کلے ہوں گے ایک پلاجہ ہو اللہ اندھا وسیہ کرسی سماواتی والارد میری کرسی دے تھلے زمینہ اسمانہ دا میں ہاتھا کتائی میرے کل ساری کائنات دی بادشاہی تو اینہ کو چھینکلے ہوں دا مالک تے پتر تینورہ رد دے تو انوانا نکل جا میرے کروں میری یہاں تو دیاری جی پانچ نہیں ماندہ میں پھر بھی برداشت کریں بیٹھا کدیس سوچے آج ہائی کور دے جا جی دی پیشی تے رات ہی گڑی بے جانا ہے کہتے میں نو جا جی دے کلو کیس نہ ختم ہو جے ہائی کور دے جا جی دی ہجے سٹینو نہیں آیا ایلمد نہیں آیا ناب جی دوستہ ریڈر نہیں آیا پولس نہیں آئی آرو نہیں آیا تفتیشی نہیں آیا وکیل نہیں آیا تیتے نو پتا ہوں دا جا پتا نہیں بانکی جانا ہے ہائی کور دے جا جی دی پیشی تے رات گڑی بے جانا ہے سچے محلک دے دربار چو تینو پانچ پیشیاں پیندیاں تو اکتے بھی نہیں آندا مڑتے رہو نماز یہ قولِ رسول ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے کہندے پہ نماز دے ٹیم کام نہیں کرانگا تے دجا کام کیے کہندہ درم ننار بھی اکیلہ مانگا ساڑے مستری مزدور جد دروار جنان دے نیتھ ہو جائیں نہ دا جنازہ نکلے گا یا میرا نکلے گا سچی گل کر اپنا مکان دو مینی ایج بناؤنگی گریب دا چو مینی ایج بناؤنگی بڑی وڈی گلے جڑا مستری ہرہ پیری کرے گا نا او دے واسطے بھی شیرے جڑا ایماندار او دے لیوی شیرے کانڈی کھڑ کے تے سی کھڑکن کھڑکن سارے ساد ساری دنیا پیٹ کے مرگی بلیا کام نہیں کر دے راج تے جڑے ماندار نے انہ دے بارے بھی لکھیا بزرگانے ہار جیڑ دیا تو پانچ سین دے کو ماغ دے پالے جنت نو جان گے کانڈیاں تے سیاں والے میند کرنوالا جڑا بندہ ہے نا اللہ دا دوست بان جا اور مستریہ روزہ نا چھڑیا کر کائنات سردار نے بھی نے فرمایا جڑا روزیاں چھ مزدوری کرے اگر اٹھکنڈ کر دا ہے وہ تو چار مزدوری لگو وہ دسے میں روزے دار اور مسئلے ہوں دے جی مسئلے بھی دسیا کرو پر ساڑے مستری تے خیر صلی اللہ اٹھاں کائنٹے آدھی بجائے پارا مینی چار کائنٹے کام کر دے نے چار کائنٹے سکھٹاں پھوکن تے لاؤں دے اٹھ کائنٹے مزدوری کرے میں چھ سگر نہ پیا کر انہیں تے نو سکھٹاں پین دے پیسے نہیں دے کام کرن دے پیسے دے سیمت مکاوے تے چھٹی کر جا کر مالک نو کمی یار میں تیرا حرام نہیں کھانا کال سیمت لے آمی آج جدی دیاڑی دے دے کال آمانگا تے پھر کام شروع کر لانگا اللہ اندہ تو مالک دا پلا سوچے آئے میں ادھی دیاڑی چے برکت پوری جن نہیں پاتی انہوں تیر کل مکنے ہی نہیں جے کار پلا ہو پلا انت پلے دا انت پلے پلے میں تا نو کیا سیمیں آج جدی دا درس دینا ہے جے تسی پلے بنیا تاڑی زندگی چینج ہو جائے گا سنان لکس بڑا بڑا جملہ ہے منٹ رہ گئنے پانچ میں ختم کرنا ہے میں پہنچنا لاہور لیرا مسئلہ سن لیا جے بڑا قیمتی ایمان تازہ ہے کہندے نے مزدوری اللہ کے انہوں ابو آمر کہندے نے میں لوک کے ویندارے آؤں آج میں ویکنا ہے بندہ ہے کہتے کامتی نا جنہ کنے کرنا کہندے میں لوک کے ویکنا ہے نا انہیں گارہ بنایا تکانتے پایا اٹھان روڑے خود با خود ہی رڑکے ہو دیکھو ترے روڑے کہندے میں بڑا رہا ہوں نا یا بندہ بڑا نہیں بندہ میں خوش ہو کے تین دن آر دینا چاہے کہ ولی اللہ ہی جا عبدہ ہے انہیں کہا پائی نے ایک دی گلسی ایک کی لینہ ہے ایک دن ابو آمر کہندے نے بخرے دے نخلستان چو میں گزریا بسرے دے نخلستان چو ایک بندے دے رونے دی آواز پیاں ہے تو میں جا کے کہا السلام علیکم کہندے والیکم السلام ہوئے ابو آمر تیرا پلاوے خدا تیر تیر رحم کرے تو آگئے ہیں کہندے نے پتہ نہیں جان نکن والی ہیں آہ میری اتھیں نسیتہ نے عمل کریں جدو میں مار جاواں آہ میری مندری خلیفہ ہا رشید نو دے دے جیب بھی چو قرآن کڑے آئیں ساڑے مندے آن دیاں جیب آن چو مبیل نکل دینے اونا مبیل آن چو کڑیاں دیں نمبر نکل دینے لوگ آن دیاں تصویرہ نکل دیاں نے اللہ دیاں ناو پرمانیاں نکل دیاں نے اے سولہ سترہ سال دا نوجوانے اوئے نوجواناں روزیاں میں چویں لوگ آن دیاں لڑکیاں نو مبیل تے میسج کرنا ہے رمضان مبارک کہنا ہے جدو نکاہ نہیں پڑایاں پھر تو رمضان مبارک کی میں کہہ سکتا ہے نکاہ تو بھی نہ تو کسی نو میسج نہیں کر سکتا گال نہیں کر سکتا ویڑا قرآنیں قرآنیں روزاں بے ہی آئی تو ڈک دائے جیب چو قرآن کڑیاں آن دا جدو میں مار جاواں آق قرآن تے مندری خلیفہ ہارو شید نو دے دے میں تے کہندے نے جدو میں ماراں تے گسل میں نو آپ دے میں تے کہندے نے ابو آمر نو کہندے میں نو آپ پرانیاں چدران چی کفن دے دیں ابو آمر کہندے نے میری آنکھا ڈھول پئی ہے میرا ہیٹا ایماندار مزدور یار میں تے نو کفن میں نوانی دے سکتا کہندے ابو آمر گال سن کفن نوانوے تے تانکی ہے کفن پرانا ہوئے تے تانکی گال تے عملان المکنی ہے ابو عمر کہندے دی روح نکلنی ادھر بسرے دن نخلستان چک کسرے رشید ویچ ہر نشید آیا ہے میں دور کھلو گیا میں کہا ہوں امیر المومنین امیر المومنین انہیں کیسے بندے نوبلا ہو میں کول گیا میں کہا بادشاہ میں کو ٹیم تھوڑا ہوں دائے کہندہ میں مندری کڑی تے قرآن کڑی آو میں پیش کر دیتا ہوں کہنے لگے کتھوں ملے ہیں کہندے کہ سولہ سترہ سال دا نوجوان میرے کل مزدوری کر دا زی آج بسرے دے جنگل ویچے فوت ہو گیا ہے اے ناہ تھانل گسل دیتا ہے تے مانو نپ بھی آیا جنازہ بھی پڑایا ہے کہندہ سی جدہ میں مرا تے مندری تے قرآن خلیفہ ہر نشید نو دے بھی کہندے دا مطلب ہے آج میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے ہر نشید گش کھا کے زمین تے گھر گیا ہے پتر موئے نی پل دے عالمان پاوے ہو کے مرن فقیر پینک میں جودیاں مار گئے جنہاں دیویر اکھلی پار وشید گش پہ گئی لوگ کہاں کہ امیر المومنیر کیوں پریشانوں کے بے اوشوں گے جے کہندے نے آئی تو انہیں سال پہلے میرا بچہ کرو چلے گیا ہی آندہ سی آخرتی پکر کرو انہوں دنیا چنگی نی سی لگ دی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اوہ پتر باد شادہ تے فکر آخر دی لگی ہے اوہ خلیفہ ہر نشید جی دی بیوی نینے ماں پر تی پتا پر کوڑا تے بہتانی تے تھوڑا تھوڑا والا تم میں دی کوڑیوں دی اثر ہندہ وے چبیاں جیڑا کم ماما کر دیاں ہوں کر دیاں تیاں اپنے خواہنوں آن دی ہیں وے ہار نشید ہاجیاں لی اک نیر کڈاناں نیرے زبادہ نکلائیں تے عمر سیر بیلدار بیرا تسیلدار کانوں گو کٹھے ہوئے کہندے لاؤ بانو ساب لے لو انہیں ساب علی کتاب پھڑ کے دریا چے سوڑ دی تی نیر چے عرش والے والہت چوڑ کے آن دی ہے بے نیاز ربا اینہ کلو میں ساب نہیں ہوں لے آت قیامت نو میرا ساب نہ لیں علو آیاں سا لالو حاجن نو تیر کولیں آن دے کانوں لا بیٹھاو تے نو حکم کستوری خریدنے داو تیرے ہنگ جمین دے لا بیٹھاو وہ سشات آئیں کی جواب دے سین جدی رقم نورے تا ملا بیٹھاو جیہ تے نو کستوریاں خریدنے داو تیسی توہیں گے جوہ اندے ٹیر لگا نی پینا آخرت دی مزدوری کٹھی کر آسیال کوڑتے کہ بی بی او دا خامد رشوت دا مال کارچ لیا ہو دی بی بی نے پوچھاوے کتھوں نے اندے ہی مال جدو بی بی کارچی نے ایک ہوئے نا بندہ حرام تو بچ جند ہے آن دی کتھوں نے اندے آن دا آج تو رہا کھلا جاڑی چنگی لگی انہوں نے کہا نہیں تیری تنہا آئی نہیں ہے اے پہ ہے بہت کتھوں آئے انہیں کہا اے تھوڑا جا ہی رہا پھر ہی آج کر لیے انہیں کہا جاں پہ ہے کارچ رہنگے یا میں رہاں گی آج جبھی ایمانے گا بی بی ایچ بی بی ایماندار ہوئے بندہ بجلی چوری نہیں کر سکتا کارچ عورت ایماندار ہوئے بندہ ایسی ڈریکٹ نہیں چلا سکتا عورت ایماندار ہوئے پتر ہیرہ پھیری دی کمائی کارچ نہیں لیا سکتا ایک عورت کا عرچ نے ایک ہو جائے نا تے سارا کار سدھا ہو جائے اس لیے نبی پاک نے کہا سی کہ ایک عورت نے ایک ہو گئے نا کئی پستان سوار دین دی تے جے عورت پیڑی ہو جائے تے پھر کھان دانا دے کھان دان برباد کر آج ساڑے لا عورت میں رہا کہ یار ایس پی فرط باس جو میں پلس انہوں خطاب نہیں سکتا تو میرے کھبے پاس سے کھلوتا ہی زیاد جو میں انہوں گفت دے رہا ہے تے پراہو دا فوت ہو گیا او دی بیوہ پر جائی تے گارڈ رکھے آسی گارڈ انہوں نے کہا بھی تونہ ساڑے کا راہ کا ادھنا انہوں نے کہا بھی خفیہ ہو سکتا کتا سی تے انہیں نا ایس پی صاحب دی مزور ایک بیٹی تے او پر جائی نے انہوں نے مرواتا کے دے جڑا مربع زمین دا میں سام لوانگی ایدھا ایک کام تمام کرو ہن آپ بھی پھڑی گئی سی ای ایچ ماجد بشیر ایس اچو صاحب میرے دوست نے انہوں نے پھال لیا انہوں نے پھال لیا ہن دس کھون کھون مروان لپیا پر جائی نے ایک کام تمام کرا اور اتزاد بگڑن تے آوے دے بڑے ہاں بڑے ہاں برباد کر دیں گے تے جے نیک بن جائیں تے خلیفہ حاروشید دی بیوی نیرے زبیتہ نکلوا دیں دیئے جدو کرینہ ہی نہیں سیئے بولو جس دور چھے کرینہ ہی نہیں سی نیر کڑا دیتا اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے کراندے نظام سے دیکھ کرو اے نانے اتقاف واسطے کیوں جی کی کرنا ہے ہاش دیا ایتھئی تکی انتیار کرو اللہ